اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ نہارمو یہ چیزیں کھا رہے ہیں تو ایسا ہرگز نہ کریں کیونکہ وہ پانچ چیزیں ایسی کونسی ہیں جو ڈاکٹرز نہارمو کھانے سے منع کرتے ہیں صبح صبح نہارمو چیزیں کھانے یا پینے کا تو ڈاکٹرز بھی مشورہ دیتے ہی ہیں مگر کونسی چیزیں نہارمو نہیں کھانی چاہیے یہ بات آپ کے لئے جاننا بہت ضروری ہے طیبی ماہرین بھی ہمیں روز مرا کھانے پینے کی چیزوں کے اوقات سے آگاہ کرتے رہتے ہیں کہ کس وقت کونسی چیز کھانا صحیح ہے اور کس وقت نہ کھانا صحیح ہے اور کب نقصان دے ہیں اسی حوالے سے صحت کے ماہرین اس بات سے بھی لوگوں کو آگاہ کرتے آئے ہیں آئیے جانتے ہیں دہی دہی ایک خالص غزہ ہے جس کے کئی فائدے موجود ہیں بچپن سے ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ حالی پیٹ دہی کا استعمال بہت فائدہ مند ہے لیکن یورپین ماہرین کی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ نہار مو دہی کھانے سے پیٹ میں ہائیڈرو کلورک ایسٹ پیدا ہو سکتا ہے جو آپ کے پیٹ میں موجود لیکٹک ایسٹ یعنی بیکٹیریا کو ختم کر دیتا ہے اس لیے ناشتے کے بعد دہی کھانے سے گریز کریں مٹھائی صبح صویرے اٹھ کر نہار مو مٹھائی کھانا یا میٹھا کھانا پتے کے لیے بہت نقصان دے ہیں اس کے علاوہ شگر کا خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے میٹھا انسولین کی ستح کو بڑھا دیتا ہے جس کے نتیجے میں لبلوے پر بوجھ میں اضافہ ہو جاتا ہے جو بعد میں شگر کی وجہ بھی بھن سکتا ہے مزید یہ کہ نہار مو پیسٹری اور کیک جیسی میٹھی غزاؤں سے اجتناب کرنا چاہیے جو کہ خمیر وغیرہ سے تیار کی جاتی ہیں کیونکہ ان غزاؤں سے میدے اور آنتوں میں تکلیف اور گیس کے مسائل پیش آ سکتے ہیں کولڈ رنگز خالی میدے کولڈ رنگز پینہ میدے تک پہنچنے والے خون کی رفتار کو کم کر دیتا ہے یہ عادت نقصان دے ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے کھانے کو حضم ہونے میں وقت لگتا ہے اور دیگر مسائل کے خطرات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے نمبر چار کھیرہ یا دیگر ہری سبزیاں کچھ سبزیوں میں امائنو ایسٹ زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے جو خالی میدے کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اگر ان سبزیوں کو خالی پیٹ کھا لیا جائے تو سینے کی جلن سمیت پیٹ درد کے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تش پھل تش پھلوں میں پایا جانے والا ایسٹ خالی پیٹ کھانے سے سینے کی جلن کا باعث بنتا ہے اور ان سے گیسٹرک یعنی السر کا مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے امید ہے آپ کو آج کے ٹوٹ کے کارامت لگے ہوں گے کوئی بھی ٹوٹ کا کارامت لگے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر لیجئے گا چینل کو کر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا بیل بزن کے ساتھ سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ